تریالیسوہ مقام جہاں اللہ نے ہمیں خطاب کر کے حکم دیا ہے وہ سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو چھے ہے یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت حاضر ہو جائے اور وہ وسیعت کرنا چاہے تو اسے چاہیے حین الوسیت سنانی ذوہ عدل منکم تم میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا دے او آخران من غیرکم یا ان کے علاوہ کسی دو آدمیوں کو گواہ بنائے ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو فاصحابتکم مصیبت الموت اور تمہیں پہنچ جائے موت کی تکلیف تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمانی باللہ ان ارتبتم پس اگر تمہیں شک ہو تو تم انہیں قسم دو نماز کے بعد لا نشتری بھی سمنہ اور قسم میں یہ کہیں کہ ہم نہیں چاہتے اس پر کوئی بدلہ دنیا کا ولو کان ذا قربہ اگرچہ وہ ہو تمہارا رشتدار ولانک تمو شہادت اللہ اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو اگر ہم چھپائیں گے تو یقینا ہم گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے اس مقام پر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ایک شخص سفر میں جا رہا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب ہے مرض الموت میں ہے تو اسے چاہیے کہ کوئی وسیعت کر لے اب اگر مسلمان موجود ہیں تو دو آدمیوں کو وسیعت کر لے اور اگر مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہیں تو ان میں سے دو آدمیوں کو وسیعت کر لے اور پھر اس کی وسیعت کا پیغام وہاں پہنچا دیا جائے ان آیات کا ایک شان نزول ہے جس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں وہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بودیل یہ مسلمان ہوا یہ بودیل تجارت کے لیے گیا اس کے ساتھ دو عیسائی شخص بھی تھے سفر کرتے ہوئے جب یہ پہنچا تو راستے میں ایک جگہ یہ بیمار ہو گیا اتنا بیمار ہوا کہ اسے لگا کہ میرا انتقال ہو جائے گا تو اس بودیل نے انہیں وسیعت کی اور وسیعت کر کے کہا میرا یہ سامان میرے گھر پہنچا دینا میرے ورسہ کو دے دینا اب اس نے وسیعت کر کے وہ سامان انہیں دے دیا لیکن اس بودیل نے اپنے سامان میں ایک خفیہ پرچی رکھی تھی اس پرچی کے اندر اپنی تمام چیزوں کا نام لکھا تھا کہ میرے سامان میں یہ یہ چیزیں اور خاص طور پر ایک چیز کا نام لکھا کہ میرے سامان میں ایک پیالہ ہے جو چاندی کا ہے اور جس پہ سونے کا نقش و نگار ہوا ہے اور یہ بڑا قیمتی پیالہ ہے تم اسے فروخت کر دینا اور اپنی ضرورت پہ لگا دینا اس نے اس پرچی کو اندر کر کے رکھا تھا اب یہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا مسلمان کا تو یہ دونوں عیسائی اس کا سامان لے کر مدینہ آئے اور ان کے ورسہ کو وہ سامان دے دیا اور انہوں نے وہ پیالہ اندر سے نکال دیا اور اس پیالے کو ان دو غیر مسلموں نے بیج دیا ایک ہزار درہم میں اور پانچ پانچ سو درہم آپس میں تقسیم کر دیا اب جب یہ سامان ان مسلمان ورسہ کو ملا انہوں نے جو کھولا تو اندر پرچی میں لکھا تھا کہ قیمتی پیالہ بھی ہے انہوں نے ان عیسائیوں سے کہا کہ ہماری اس پرچی میں یہ لکھا ہے کہ ایک پیالہ بھی تھا وہ کہاں گیا اس نے کہا کوئی پیالہ نہیں تھا یہ غلط فیمی ہے یہ شاید ہوگا تو انہوں نے بیج دیا ہوگا ہمیں کوئی پیالہ نہیں ملا اب ان کے پاس تو گواہ موجود نہیں تھے اور ان دونوں عیسائیوں نے قسم کھالی کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ کوئی پیالہ موجود نہیں تھا اب یہاں معاملہ تو ان کے حق میں ہو گیا چند دنوں بعد ان ورسہ نے دیکھا کہ ایک سنیارہ اسی پیالے کو بیچ رہا ہے اسی طرح کا پیالہ جتنے جو تفصیلات اس پرچی میں لکھی تھیں وہ تمام تفصیلات اسی پیالے میں موجود تھی جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی پیالہ ہے جو پرچی میں تفصیلات تھی تو اس سے پوچھا تو انہیں کس سے خریدا ہے اس نے کہا میں نے تو فلا ان دو عیسائیوں سے خریدا ہے اب یہ صحابہ حضور کے پاس گئے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے تھے دونوں انہوں نے اس کو وہ پیالہ بیچا ہے اور وہ تمام شرائط اس میں پائی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عیسائیوں کو بلائیا کہا تم نے تو کہا تھا کہ ہم نے نہیں بیچا وہ پیالہ تو اس کے پاس موجود ہے پھر انہوں نے اپنا بیان بدل دیا کہنے لگے ہم نے تو اس سے خرید لیا تھا مرز الموت میں ہم نے خریدا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو تم کہہ رہے تھے کوئی پیالہ نہیں ہے اور ابھی کہتے ہو کہ خریدا ہے تو خریدنے پر گواہ کون ہے تو ان کے پاس گواہ موجود نہیں تھے اور جو ورسہ تھے وہ قسم کھانے کے لئے تیار تھے کہ پرچی کی تفصیلات کے مطابق یہی پیالہ ہے تو انہوں نے قسم کھائی تو فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تو ان آیات میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان اگر سفر میں ہو وسیعت کرنا چاہے تو کسی دو آدمیوں کو وسیعت کر دے شریعت میں وسیعت کا بڑی تاقیت سے حکم آیا ہے کہ انسان کو یہاں تک حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی آدمی رات کو نہ سوئے مگر اس کی وسیعت اس کے سراندو کے پاس رکھی بھی ہونی چاہیے یعنی آدمی سوئے تو اس کی وسیعت لکھی ہو وسیعت کا معنی اپنے معاملات کہ معاملات آدمی ہر وقت لکھ کر چھوڑے کہ میں نے کس کا قرضہ دینا ہے کس سے لینا ہے کس کے حقوق میرے ذمہ بنتے ہیں یہ تمام تفصیلات لکھے ممکن ہے کسی وقت انتقال ہو جائے اور اگر اس نے قرضہ نہیں دیا تو حقوق العباد کی پکڑ بہت سخت ہے حقوق اللہ میں تو اللہ معاف کر دیتا ہے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے خاص طور پہ قرضہ ایک ایسا گناہ ہے یہ معاف نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اسی لئے قرضے سے پناہ مانگتے تھے اللہم انی آعوذ بکا من المغرم اے اللہ میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی سے قرضہ لیتا ہے اِذَا حَدَّسَ قَذَبَا بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَا وَعَدَا کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے بات کرتا ہے میں قرضہ آپ کو فلان دن دے دوں گا فلان دن آتا ہے جھوٹ بولتا ہے فلان مسئیبت آگئی پریشانی آگئی تکلیف آگئی بچہ بیمار ہو گئی اہلیہ بیمار ہو گئی جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے فلان دن دوں گا خلاف ورزی کرتا ہے اس لئے شریعت نے اس سے انسان کو روکا تو ہر آدمی ہمیشہ اپنی وسیعت لکھ کر سوئے یہی دین کا ہمیں حکم ہے وسیعت لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے ورسہ کو فائدہ پہنچ جاتا ہے اگر کسی نے آپ کا حق دینا ہے اور آپ نے کسی کو بتایا نہیں اس دوران انتقال ہو گیا آج وہ صحابہ والا ایمان تو نہیں ہے وہ شخص اس سارے مال کو دبا دے گا اور ورسہ پیچھے تنگ دستی میں زندگی گزاریں گے اس لئے انسان اپنے معاملات کو لکھتے